مارچ میں اس سال بھی مارچ ہوگا رکھئے میں کسی سیاسی مارچ کی بات نہیں کر رہا میں تو بات کر رہا ہوں عورت مارچ کی جی ہاں عورت مارچ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ نام کا ایونٹ صرف پاکستان میں مرائے جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے دراصل یہ دن جڑا ہے خواتین کے عالمی دن سے جس کا آغاز 1909 میں امریکی ریاست نیو یورک میں امریکی سوشلسٹ پارٹی نے کیا تھا پھر 2018 میں پاکستان میں اس کا نام عورت مارچ رکھ دیا گیا اس بیچ پاکستان میں عورتوں سے متعلق کوئی دن چاہے وہ خواتین کے حقوق کا عالمی دن ہو یا عورت مارچ سے متعلق کوئی دن اس سے لوگوں کی زیادہ شناسائی نہیں تھی اس بارے میں کنسپٹ ہی بہت کم تھا خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سوشل ایکٹیویسٹ عورت مارچ کی تیاری کئی ماہ پہلے سے شروع کر دیتی ہے اور پھر 8 مارچ کو عورت مارچ کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ترہ ترہ کی ریلیز نکالی جاتی ہے 2018 سے پاکستان میں عورت مارچ کے موقع پر کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا ہے کبھی نعرے انٹرڈیوز ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پلیکارڈز دکھائے دیتے ہیں لیکن آخر اس سب کا مقصد کیا ہے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی مختلف خواتین عورت مارچ پر ایک آواز ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور بہت سے سوالات کا جواب بھی دھونتی ہیں لیکن کیا ان عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کے بعد ان سوالات کے جوابات ملتے بھی ہیں یہ تو خیر کبھی ہوا نہیں کہ کوئی تحریک ہو یا تحریک کے علاوہ کوئی مارچ ہو اور اس کے خلاف کوئی سامنے نہ آیا ہو تنقید تو ہر دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے اور عورت مارچ بھی اس فلیور سے خالی نہیں ہے اس مرتبہ تو عورت مارچ کو رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی گئی تھی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ بروقت دیکھ سکیں بہت شکریہ